اسلام علیکم فرینڈز میرا نام اپیدر رحمان ہے اور اس اسٹی لیب کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدیر کہتا ہوں ہمارے چینل اس اسٹی لیب کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بروقت ہمارے لیکچرز ملتے رہیں اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کامن سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں آج کے لیکچر میں ہم ایسٹی ایمل ٹیبلز کے پرے میں پڑھیں گے میںے پڑھیں گا ایسٹی ایمل ٹیبلز میں کچھ ایلمنٹس ہیں جس میںے ہٹی ایمل ٹیبل کیا ہوتے ہیں اس میں روس کے ہوتی ہے کالومز کیا ہوتے ہیں م Huys کیلز کیا۔ اس کے لئے پڑھیں ملے ہیں تی ڈی 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 ڈگس کو ب کا سک 아니야 ملے wants اس کے لئے پڑھیں گے اس میں 있죠 و کیا آپ ڈی segunda متر کوئی کریں گے اس کے لئے پڑھیں Ok Anders V2 تھیار کیوں tv occult view جب بھی ڈیٹا کو ہم کسی رو اینڈ کولم میں اس کو ڈیٹا کر دیتے ہیں تو وہ ڈیٹا کہلاتا ہے مطلب ڈیٹا کی ایک ڈیٹا کی ڈیٹا کی جیسے نام کا کولم لیتا ہوگا رول نمبر کا لیتا ہوگا نمبر کا لیتا ہوگا اس کو ریڈ اٹ کرنا ہوتا ہے جو بھی ہوریزنٹر لائن میں ڈیٹا ہوگا وہ آپ کی روز کلاتے ہیں ہم ورٹی کا ریکارڈ جتنا بھی پڑا ہوگا اس کو کولم کہیں گے ایک کولم اور جب ایک روز ملتی ہے اس کو ہم ایک سیل کہہ رہتے ہیں کیونکہ جب آپ کے روز ملیں گے then ہی سیل بنیں گے اسی طرح اگر دو روز ہوتی ہیں اور دو کولم ہوتی ہیں تو وہ آپ کے چار سیل بنائیں گے جس طرح آپ کے ملٹیپلکیشن ہوگی روانڈ کولم کو اگر آپ ملٹیپلائے کر دیں گے تو اتریں آپ کے سیلز بنیں گے ملٹیپل ٹیگ آر یوز فار میکنگ آر ٹیبل بہت سے ٹیگ یوز ہوتے ہیں ٹیبل بنانے کے لیے اس میں ایک ٹیگ یوز نہیں ہوتا ہے اس میں بہت سے ٹیگ یوز ہوتے ہیں ایک سے زیادہ ٹیگ یوز ہوتے ہیں then آپ کا ٹیبل بنتے ہیں کیونکہ اس میں ٹیبل کے اندر ہیڈ بوڈی علیدہ بنتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیبل رو کے لیے علیدہ ٹیگ یوز ہوتا ہے ٹیبل ڈیٹا کے لیے علیدہ یوز ہوتا ہے کولم کے لیے علیدہ یوز ہوتا ہے یہ نیچے لیے ٹیبل ٹیگ ہے جو کہ ڈیفائن کرتا ہے یہerkر کی ہے ٹیبل ہائڈ کیا ہے کہ یہ ڈیفائن کرتا ہے ٹیبل ہائٹ ہے ٹی باڈی کیا ہے ٹیگ کیا کام کرتا ہے یہ ٹیبل باڈی SSD Grö BU تیبل ایک بنا کے دیکھ لیتی ہیں ایسٹی ایم ایم میں میں پرسنل ڈیٹا میں جاتا ہوں کلاس ورک میں جا کے میں یہاں پر کلاس ڈیٹ کو کوپی کر کے پیسٹ کر کے نائن کر دیتا ہوں کلاس ڈیٹ پر کلک کرتا ہوں اور ان دونوں وائز اینڈ ویڈیو جو لاس ٹائم ہم نے کیا تو اس کو رموو کر دیتا ہوں اس کو ایڈیٹ ویڈ نوڈ پیڈ کر لیتا ہوں اور اس کا باڈی کے اندر سے ڈیٹا میں رموو کر کے یہاں پر کلک کرنے سے پہلے میں اس کی ایک اوٹپوٹ اوپن کر لیتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے تیبل کا ٹائگ کرنا پڑتا ہے تیبل کا ٹائگ بند کرنا پڑتا ہے یہ کیا ڈفائن کر دیتا ہے کہ آپ ٹیبل یوز کرتے ہیں اس کے اندر تیبل ہیڈ ٹی ہے چی ہے ٹی بل ہیڈ کیونکہ اس کے دو پورشن ہوتے ہیں ایک ہیڈ ہوتا ہے جس میں آپ کی ہیڈنگ آئے گئے اور یہ ایک ٹیبل باڈی ہوتا ہے اور ٹی باڈی لگاتا ہوں میں یہاں پہ اب ٹیبل کے فردر دو ٹائگ ہیں ٹیبل ہیڈ اینڈ ٹیبل باڈی ٹھیک ہے ٹیبل ہیڈ کے اندر آپ ٹیبل رو ڈفائن کریں گے کیونکہ رو اینڈ کالم کے بغیر سیل نہیں بنتا اور سیل کے جب تک سیل نہیں بنے گا تب تک آپ کا ڈیٹا اس میں رہی نہیں ہوگا یہ ٹیبل رو کے لیے ٹھیک ہے اور اس میں میں ایک ٹی ایچ لگا دیتا ہوں ٹی ایچ کس کے لیے ٹیبل ہیڈنگ کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ تھوڑا سا بورڈ اور سینٹر آلائن ہوگا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جیسے ایک بچے کا رول نمبر میں لکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ رول نمبر لکھوں گا چلے میں اس کا آؤٹ پوڈ دیکھ لیتا ہوں آؤٹ پوڈ میں میرے پاس یہ رول نمبر بورڈ ہو کے آ رہے ہیں ٹیک ہے دیکھن اب فار مطلب کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بورڈر شو ہو تو اس کے لیے ایک بورڈر کا اٹریبیوٹ یوز ہوتا ہے اس کو آپ جتنی ویڈیو دیں گے اتنا مطلب کہ اس کی لائنز موٹی نظر آئیں گی یہ دیکھیں یہ ٹیبل بورڈی یہ جو باہر والا بورڈر ہے یہ باہر والا بورڈر ہے ٹیبل کا یہ سیلز کا بورڈر ہوگا ٹیک ہوگیا یہ آٹومیٹکلی ہر مطلب کہ آٹومیٹکلی سارے سیلز کے اوپر آٹومیٹکلی لگتا جائے گا جتنے بھی اسی ٹیبل رو کے اندر ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہ چاہیئے کہ کالم ہمیشہ رو کے اندر ہی بنے گا ٹیک ہے سیل رو کے اندر ہی بنے گا اب یہ ٹیبل رو جو ہے یہ ایک رو بنا رہی ہے اس طرح ہوریزنٹلی ورٹیکلی جتنے بھی پورشن بنانے اوپر سے نیچے کو وہ یہاں پہ آتے جائیں گے ٹیک ہے جہاں پہ نیم لکھاً یہ میں نے نیم لکھا یہ میرے پاس نیم آگیا یہ لہرا سیل obtain مارکس میں نے دے دی ہے obtain کے اندر یہ آ گیا اور ایک جگہ پہ میں total مارکس دے رہتا ہوں total sorry total t h sorry sorry t h یہاں پہ total لگا دیا سٹیک کو میں close یہ میرے ایک کولم میں چار پورشن بن گئے اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک ویٹھ کا ٹیک پڑھیں گے ویٹھ یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں یہ پیکزل میں دے سکتے ہیں اور پرسنٹیج میں بھی دے سکتے ہیں میں یہاں پہ ویٹھ دے دیتا ہوں 100% 100% کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی پیج ہوگا اس پہ آٹومیٹکلی پورا پورا ڈوائیڈ ہو جائے یہ دیکھیں 100% complete پوری سکرین کے اوپر یہ آگیا اسی طرح اب ٹیبل باڈی کے اندر جائیں گے ہم ٹی آر بنائیں گے میں پانچ بچوں کا ڈیٹا یہاں پہ پٹ کروانا چاہتا ہوں یہاں پہ ٹی آر لگاتا ہوں ٹیبل رو میں اس کو پانچ جگہ پہ کوپی کر لیتا ہوں جب بھی آپ نے جتنے بھی ریکارڈ رکھنا ہے جتنے بھی بچوں کا ڈیٹا رکھنا ہے اتنے ریکارڈ آپ بنا لیں گے اتنی روز بنا لیں گے میں نے تین دو پانچ بنا لیا ٹھیک ہے اس میں اب آپ نے وہی پورشن رکھنے ہیں جو جو ڈیٹا آپ نے انٹر کرنا ہے لیکن یاد رہے کہ جیسے آپ نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ پہلے رول نمبر آئے دوسرا نیم تیسرا اوٹین اور چوتھرا ٹوٹل اسی ترتیب میں آپ نے ٹیبل کے اندر کولم بنانے ہیں اگر اسی ترتیب میں نہیں بنائیں گے تو پرابلم ہوگی وہ ڈسپلے صحیح نہیں کرے گا یہاں پہ میں ٹی ڈی لگا دیتا ہوں ٹی ڈی ٹھیک ہے ٹی ڈی کے اندر میں رول نمبر 1001 لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ری فریش کروں گا جاگ پیج کو یہ رول نمبر والے پورشن پہ 101 آگیا ٹھیک ہے میں یہاں پہ ٹیبل کی ویٹھ کو 30% پہ لے آتا ہوں تاکہ وہ 30% ہے سکرین کا تیسرا حصہ ہی رہے یہ رکھیں رول نمبر آگیا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ میں نیم کی جگہ پہ یہاں پہ کوپی کرتا ہوں اب سیکنڈ میرا نیم لکھنا ہے میں یہاں پہ نیم لکھ دیتا ہوں علی احمد علی احمد نام لکھا ری فریش کیا علی احمد نیم کے نیچے آئے گا اسی طرح میں تیسرے نمبر پہ ٹی ڈی لگاتا ہوں ٹی ڈی لگاتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اے ایٹی نائن ٹھیک ہے ایٹی نائن یہاں پہ آگیا اور میں لکھان گر ei یہاں پہ ٹی ڈی لگاتا ہوں اور یہاں پہ ٹی ڈی کو کلوز کرتا ہوں اور یہاں پہ میں حنطرڈ دے دیتا ہوں حنڈرڈ دیا ہے تو یہ ولیو یہاں پہ آگیا یہ یہاں پہ ولیو ہوگی یہ چاروں اسی طرطیب میں ہیں لیکن جب میں ایک بھی ریموگ کرتا ہوں تو وہ ایک سیلپ بیک پہ چلا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ اسکو سیکنڈ پہ revisit ہم نے فرسٹ میں رکھا ہوا ہے کہ فرسٹ راو کے اندر چار کولم ہیں اور سیکنڈ راو کے اندر تین کولم ہیں اس وجہ سے یہ ٹیبل ہمارا ایکوال نہیں آ رہا اس میں راو کولم کم نظر آ رہا ہے اسی طرح یہ ٹیبل کا ڈیٹا جو ہے میں اس کو اس راو میں بھی پیسٹ کر رہتا ہوں اس کے کولم بنتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک پرابر ٹیبل بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کی وقت جتنی میں رکھنا چاہوں اگر میں اس کو ففٹی پرسنٹ پر لے کے جانا چاہتا ہوں تو یہ ففٹی پرسنٹ ہو جائے ریفریش کیا یہ ففٹی پرسنٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹیبل کا راو کولم بن گیا ہے ٹھیک ہے اب راو کولم کے علاوہ ہم نے اس میں دو چیزوں کا دیکھا تھا کہ ہم نے ٹیبل ہیٹ باڈی اور ٹی آر ٹی ٹی ایچ ہم نے ڈسکرشن کر لیا ٹھیک ہے تو اس میں ایک اور چیز دیکھنی ہے آپ نے سوری یہ راو سپین ہے کولز میں نہیں سوری یہاں پہ تھوڑی سی غلطی آڈیو ٹیگ ہے ٹیبل میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہ ٹیبل ٹیگ جو ہم نے یوز کیا تھا اس ٹیبل ٹیگ میں کیا بتا رہا تھا کہ ٹیبل ٹیگ پیرنٹ ٹیگ ہے جو میں نے آپ کو آپ کو بتا دیا ہوگا ٹھیک ہے سیکنڈ ٹیگ ہو گیا تیکنی جو ہے وہ ہے اگر آپ ٹیبیل کے اندر ٹی آر لگا کر ٹی ڈی لگا دیتے ہیں یا ٹیبل ہیڈ باڈی لگا دیتے ہیں ٹیبل�� اور باڈی��ی و یدitaire By اگر آپaments نہیں بھی لگا کر ٹی آر ٹی ایٹ لگا دیتے ہیں تم swoje doetہ ٹی cores ٹی инт اب ٹھ اور ٹی ٹی اس کے ٹی ڈی مت 83% آ ضدح کا ٹلوے کو اس Pickle اگر آپ Seals کے Size کچھнутے modification تودہ ٹلودہ کا کم گو چکتے ہیں مائیں سآد تکی Rio bazaar негоبلہ تکی to burdh Land اگر آپ نے روزیٰوب queremos تو روزیٰوب یا بڑھendی ڈالی جو آپ کی دو سے زیادہ سیل کو rencontر لیکن روزیٰوب میں لیکن اگر آپ نے کولم وائز آپ نے سیلز کو کمبائن کرنا تو اس کے لئے کول سپین اٹریبیوٹس ہوگا اب کول سپین اور رو سپین کے دو طرح کے ویلیو ہوتی ہیں وہ وان سے لے کے کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے میکسیمم نمبر وہ ہوگا جتنے ٹیبل کے سیلز ہوں گے اور مینیمم نمبر وان یوز کر سکتے ہیں آپ کے جتنے بھی ٹیبل ہیں ان کے بائی ڈفارج اور رو سپین اور کول سپین ہوتی ہے وان ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیں اس کا میں ابھی آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دوں میں یہاں پہ ایک اور رو بناتا ہوں رو کے اندر میں نے اکٹین اور ٹوٹل کے لئے یہاں پہ ان سیل کو ٹوٹل مارکس کا ایک سیل بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ میں اس کی کوڈنگ میں جاؤں گا فائل کی کوڈنگ میں جاؤں گا یہاں پہ میں ایک اور رو بنا لیتا ہوں رو بنانے کے بعد میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل نمبر لیٹس پر اگر مطلب کہ ایک سوری سیون ہنڈرڈ اینڈ پائیپ ٹو بنتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ایک ہزار پچاس میں سے یہ ٹوٹل نمبر لیکن یہاں پہ ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پہ یہ سیل کٹھا میں نے کرنا ہے اور اس میں ٹوٹل لکھنا ہے اب میں یہاں پہ اگر ٹوٹل لکھتا ہوں ٹوٹل لکھتا ہوں تو میرے پاس ٹوٹل یہاں پہ آ رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں یہاں پہ آئے اس کے لئے میں ایک اور کام کرتا ہوں اس کو ٹ کر دیتا ہوں ہیڈنگ میں آ جائے گا کیکہ لاسٹ آؤٹو تھوڑا سا بورڈ اور سینٹر لائن ہو جائے گا ٹ میں سارے کر دیتا ہوں اس کے لئے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ ٹوٹل آ گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ان دونوں سیل کو مرچ کریں اب ان دونوں سیل کو مرچ کرنے کے لئے ہم یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو سیل ہے اس کو ریڈیوز کرنے ریڈیوز کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم میں کہتا ہوں کہ یہ جو سیل ہے یہ کال سپین لے کال سپین کا مطلب کتنے کی جگہ لے ٹو کی ٹھیک ہے جب میں ٹو کی جگہ دوں گا اس کو تو یہ دیکھیں گا یہ دو کی جگہ اس نے لے لیا ہے لیکن وہ آگے کو موگ ہو رہے ہیں لیکن مجھے اس کو یہاں سے ریموگ کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں ڈیٹا نہیں ہے تو یہ اس کی جگہ لے رہے ہیں جیسے ہی میں اس کو ریموگ کر کے دوبارہ ریفریش کروں گا تو یہ دیکھیں ٹوٹل کا ایک ہی سیل بن گیا یہ کیا ہو گیا سیل مرچ ہو گئے ہیں اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ یہ دو یہاں پہ میں ایک اور چیز کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ٹوٹل جو ہے یہ والا سیل جو ہے یہ بھی مرچ کرنا چاہتا ہوں مرچ کرنے کے لیے کیا ہے کہ مطلب کہ روس پین لگانا چاہتا ہوں روس پین کیا لیے کیا ہے کہ اس رو اور اس رو کو میں نے کرنا ہے تو مجھے یہ اس کے فرسٹ پورشن میں جا کے روس پین بھی لگانے پڑے گی روس پین کہ اس کالوم کے نیچے رو وائز اس کالوم کے نیچے جو بھی کالوم مگا اس کو مرچ کرتا ہوں میں ٹو کرتا ہوں ریفریش کرتا ہوں یہ ٹوٹل دو کی جگہ لے رہی لیکن یہ والا ٹوٹل ہم نے رموگ کرنا ہے کیونکہ یہ دو کالوم کی جگہ دو رو اور دو کالوم کی جگہ لے رہے ہیں اس کا مطلب دو ایک اپنا اور ایک اپنے سے فرنٹ والی کی جگہ لے گا اور ایک اپ اور ان ٹوپ میں رو کی جگہ لے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رو سپین رو سپین ون ہوتا ہے جو کہ شو نہیں لکھنا ضرور ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ رموگ کرنا پڑے گا اب کیا ہوا جہاں پہ لوجک یہ بن جائے گی یہاں پہ اس نے دو کی جگہ لے لی ایک اس نے اپنی لے لی ایک اس کے آگے ہم نے چھوڑ دی دو اگن تین چار اسی طرح رو سپین میں ایک یہ رو کی جگہ لے لی اور اگلی رو میں اس کے نیچے جو سپیس ہوگی اس کے نیچے جو سیل بنے گا اس کی جگہ لے گا ٹھیک ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ رو سپین لگا کے ٹوٹل کو کیا اور ہمیں یہ رموگ کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے اس کے نیچے دو کی جگہ لے لی نہیں ہے تو یہ آٹومیٹکی اس کے فرنٹ پہ شفٹ ہوگی ری فریش کیا تو یہ ٹوٹل آگیا ہے یہ اس پہ کمپلیٹ آنسر آگیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہے رو اینڈ کالسپین کا کونسپٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو پریکٹیکلی ایک ٹیبلر فارم میں ضرور بنائیں گے کیونکہ ٹیبلر فارم میں جب تک ہم اس کو کلیرلی نہیں بنا گئے آپ کو دکھائیں گے تب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی یہ صرف چھوٹا سا کونسپٹ تھا کہ رو اینڈ کالسپین جو ہیں کہاں پہ یوز ہوتے ہیں رو کے سیل کو مرچ کرنے کے لیے رو سپین یوز ہوتا ہے کالنم کے سیلز کو مرچ کرنے کے لیے کالسپین یوز ہوتا ہے یہ کچھ کونسپٹ ہے جو میں نے آپ کو کرا دیا ہے کہ ٹیبل کا کوڈ ہے اس میں ٹی آر ٹی ڈی لگا سکتے ہیں اسی طرح ہم ٹیبل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ